اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہرلے فائیو اڈیشن چپٹر ٹونٹی ریپٹائلز اور ریپٹائلز والے چپٹر میں آج ہم آرڈر ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ہمارا آج کا آرڈر ہے آرڈر رینکو سفیلیا تو اس میں سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ کون سے اینیملز ہیں ان کے فیچرز کیا ہیں ان کا ریپروڈکٹیو بیہیوئر کیا ہے تو سٹوڈنٹس اگر ہم آرڈر رینکو سفیلیا کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ آنلی ون سپیشی جو ہے وہ ابھی سروائیو کر رہی ہے باقی اس آرڈر کی جتنے بھی سپیشیز ہیں وہ ساری کی ساری ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم اس آنلی ون لیونگ سپیشی کی بات کریں تو اس میں ایک ہی ہمارے پاس اینیمل ہے جس کو ہم ٹوارٹرا کہتے ہیں یہ ٹوارٹرا پہلے بھی ہم کئی اس ریپٹائل والے چپٹر کے کئی لیکچرز کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کی پکچر بھی دیکھ چکے ہیں اچھا اس کا سائنٹیفک نیم ہے سفینوڈون پنکٹیٹس یہی آنلی ون سپیشی ہے جو اگزیسٹ کر رہی ہے باقی ساری اس آرڈر کے سپیشیز ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں اب سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی مارفولوجی بتا رہا ہے کہ یہ اینیمل کس طرح کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سٹوڈنٹس کہ یہ مارے پاس لیزر لائک اینیمل ہے جس طرح مارے پاس چھپکلی ہوتی ہے اس طرح کا ہے لیکن اسے سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کے کچھ فیچر اس سے ڈیفرنٹ ہیں وہ کہتا ہے سپیشلی یہ انچینج رہا ہے اپنے اس کے جتنے بھی ایکسٹنکٹ ریلیٹیوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اس کی ایکی سپیشی ٹوارٹرا ہے جو اگزیسٹ کر رہی ہے لیکن کسی دور میں اس کے جو باقی ریلیٹیوز تھے جو اس آرڈر سے تعلق رکھنے والے باقی اینیمل تھے یہ بلکل انہی کی طرح ہی ہے مطلب جس طرح اس کے باقی ریلیٹیوز تھے یہ ابھی تک انچینج ہے اس میں چینجز بہت کم ہوئی ہیں موڈیفیکیشنز اس کے اندر بہت کم ہوئی ہیں اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ فونڈ ڈیورنگ ڈا میزوزویک ایرہ یہ ٹائم ڈیوریشن بتا رہا ہے کہ کون سے ٹائم میں یہ والے انیمل اگزیسٹ کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ یہ میزوزویک ایرہ میں اگزیسٹ کرتے تھے جو آج سے دو سو میلین سال پہلے کی ہے تو اس ٹائم میں یہ انیمل اگزیسٹ کرتے تھے اب یہ انیمل نہیں ہے اونلی اس آرڈر کی ایک سپیشیز فینوڈون پنکٹیٹس is available in especially نیوزیلینڈ اب اس کے ہم ڈیسٹینگویشنگ فیچرز دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سے ایسے فیچرز ہیں جو اس کو لیزرڈ سے یا باقی جو ریپٹائلز ہیں ان سے ڈیفر کرتے ہیں سٹوئنٹس میں کہتا ہے کہ اس کی جو اپر جاؤ تا جس طرح ہمارا اوپر والا جبڑہ ہے ہمارے دانتوں کی ایک رو ہے اوپر والے جبڑے میں لیکن اس کا جو اپر جاؤ ہے اس کے اندر دانتوں کی دو روز ہیں ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف تو اس لئے اس نے کہا کہ کہ جو لور والا جاؤ ہے اس میں ایک ہی رو ہے تیت کی اوپر والے میں دو ہے اب اس طریقے ہوتا ہے جس طرح یہاں پر دیکھیں اگر ہم ایسے کنشیڈر کریں کہ جو اپر جاؤ ہے اس کے اندر اس طریقے سے دو روز ہوں اور نیچے سے ایک ہو تو جب یہ اپنے ماؤت کو بند کرتا ہے تو یہ نیچے والی رو اوپر والی دونوں رو کے اندر آ جاتی ہے جس سے یہ کسی بھی پریے کی گردن کو کاٹنے میں یا اس کو شکار کرنے میں اس کے لئے زیادہ useful ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ ٹو روز آف ٹیتھ اندر اپر جا اور سنگل رو آف ٹیتھ ان لوہر جا یہ اس کا ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہے جو کسی بھی اور ریپٹائل کے اندر اگزسٹ نہیں کرتا آگے نیکسٹ ونٹس ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے ڈی کیپیٹیشن اب یہ ڈی کیپیٹیشن کیا ہے جس طرح اللیڈی میں نے بتایا کہ اوپر والا جو جبڑا ہے اس میں دو روز ہیں ٹیتھ کی اور نیچے والے جا میں ایک ہی ہے تو جب یہ اپنے پریے کو پکڑتا ہے اسپیشلی چھوٹے برز کو تو یہ ان کی گردن کو کاٹ دیتا ہے تو اوپر والے دو روز آف ٹیتھ اور نیچے والے جو جبڑے کے ٹیتھ ہیں سنگل رو ان کی مدد سے کسی پریے کی گردن کے کاٹنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ڈی کیپیٹیشن تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ بریکنگ آف نیک آف سمال برز یا سپیشلی سمال پری اسے ہم کہتے ہیں ڈی کیپیٹیشن نیکس ٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جیوگرافیکل ڈسٹریبوشن کون کونسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ڈسٹریبوٹیڈ آنلی اندہ نیوزی لینڈ اسپیشلی ریموٹ آف شور آئیلنڈز مطلب کہ یہ نیوزی لینڈ کے اندر پیزنٹ ہے یہ نیوزی لینڈ میں پیزنٹ ہے اور ریموٹ آف شور آئیلنڈ کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو زمین کے سمندر کے اندر ٹکڑے ہیں ان کو ہم آئیلنڈ کہتے ہیں جو کہ پرانے دور کے ہیں چونکہ اس نے کہا کہ ریموٹ آف شور آئیلنڈ جو بہت اولڈ ہیں ان میں یہ زیادہ اگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ نیوزی لینڈ جو گورنمنٹ ہے یہ نیوزی لینڈ لار کی مدد سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے مطلب اس کی سپیشی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر کافی سارے لاز نافذ کیے گئے ہیں نیکسٹ ونڈس ہم دیکھتے ہیں اس کا ریپروڈکٹیو بھی ہیوئیر اسپیشلی اووی پیرس ہے مطلب یہ انڈے دیتا ہے اور یہ نیسٹ خود نہیں بناتا جو چھوٹے برڈز کے جو سی برڈز ہوتے ہیں سمندر میں رہنے والے جو برڈز ہوتے ہیں وہ جب سمندر کے کناروں پر یا دریاؤں کے کناروں پر اپنے ریت کے اندر گھونسلے بناتے ہیں تو یہ بھی وہیں پر انہیں گھونسلوں کے اندر اپنے ایکس دے دیتا ہے سوڈیٹ سے اس نے کہا ہے اوپیرس ہے شیئر دنیسٹ ویڈ سی برڈز کہ جو سی برڈز ہیں ان کے ساتھ اپنا جو نیسٹ ہے وہ شیئر کرتا ہے وینٹر آؤٹ فرام برو یہ اپنی برو بھی بناتا ہے اس میں بھی رہتا ہے برو مین کے یہ زمین کے اندر اپنے بل بناتا ہے لیکن یہ نکلتا کس وقت ہے یا تو یہ صبح کے ٹائم پر نکلتا ہے یا پھر یہ شام کے ٹائم پر نکلتا ہے سوڈیٹ سے اس نے کہا ہے وینٹر آؤٹ آف برو دیورنگ دہ ڈان انڈ ڈسک صبح اور شام کے وقت یہ نکلتا ہے اور اگر ہم اس کی فیڈنگ کی بات کریں سٹوڈنٹس کو یہ انسیکٹس کو کھاتا ہے سمال برڈز کو کھاتا ہے اور جو باقی چھوٹے ورٹی بریڈز ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتا ہے نیکس لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم آرڈر سکوائمیٹر ڈسکس کریں گے جس میں مرفع سنیک لیزرڈز اور ورم لیزرڈز وغیر آتے ہیں